الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزللا ومن يزللہ فلا حادیلا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلیہ وآسحابہ وبرک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الزہب والفضت ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم يحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباؤهم وجنوبهم وظہورهم حازا ما کنزتم لی انفسکم فزوکو ما کنتم تکنزون بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہو قولی معزز سامین اکرام ماہ رمضان چل رہا ہے تیرہ دن گزر چکے ہیں اللہ پاک کا بڑا فضل ہے اللہ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں زندگی عطا فرمائی اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت عطا فرمائی اور تراویح کی نماز قرآن کریم کی تلاوت ذکر و اذکار توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائی ہے ماہ رمضان بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے ایک ہی مہینے میں بہت ساری عبادتیں جمع ہو گئی ہیں روزہ بھی ہے تراویح بھی ہے اعتقاف بھی ہے شب بیداری بھی ہے ذکر و اذکار توبہ استغفار دعا قبول ہونے کے مقبول اوقات شب قدر کی تلاش سہری اور افتاری میں غریبوں کی امداد صدق فطر اور اسلام کا اہم فریضہ ذکات اس ماہ مبارک میں اکثر لوگ اپنے مالوں کی ذکات ادا کرتے ہیں ذکات اسلام کی پانچ بنیادی چیزوں میں سے تیسرے نمبر پر بنیادی چیز ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اللہ کی گواہی دینا پانچ وقت کی نماز پڑھنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ پانچ پلرس ہیں اسلام کے ان پانچ چیزوں میں تیسرے نمبر پر یعنی کلمہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر اس کے لیے نماز کا حکم ہوتا ہے اور ساتھ میں تیسرے نمبر پر اگر وہ مالدار ہے صاحب نصاب ہے یعنی اس کے پاس سونا ہے چاندی ہے یا تجارت کا اتنا سامان ہے جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا چالیس و حصہ یعنی سو میں سے ڈھائی پرسنٹ زکاة نکالنا اس کے اوپر فرض ہے تو اسلام کی بنیاد اس کو کہا گیا ہے زکاة کو یہ اتنی اہم عبادت ہے اتنی اہم عبادت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بہت سے منافقوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ زکاة نہیں دیتے میں ان کے ساتھ جہاد کرتا ہوں ان کے ساتھ جہاد کرتا ہوں حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کو باننے کی رسی بھی اگر زکاة میں دیا کرتا تھا تو میں وہ بھی وصول کروں گا نہیں چھوڑوں گا اس قدر تعقید کے ساتھ زکاة کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے اور زکاة یہ دراصل اللہ کا حق ہے اور غریبوں کا حق ہے دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ دراصل اللہ کا دیا ہوا ہماری جان ہمارا مال ہماری دولت سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے اور ایک امانت کے طور پر ہمارے پاس ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس امانت کو صحیح طریقے پر ادا کریں جو جس کا حق ہے اس حق دار تک اس امانت کو پہنچ آئیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جتنا مال ہے جتنی دولت ہے وہ سب میرا ہے سب کا میں ہی مالک ہوں اس میں کسی کا حق نہیں بنتا ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے اور ہماری بھول ہے اللہ نے دنیا میں کسی کو مالدار بنایا کسی کو غریب بنایا کسی کو سرمایہ دار بنایا کسی کو فقیر بنایا یہ دنیا کا سارا نظام اللہ پاک چلا رہا ہے سب لوگ اگر مالدار ہو جائیں کروڑ پتی لکھ بن جائیں تو پھر گھر کے کامو کاج کرنے کے لئے نوکر چاکر کہاں سے ملیں گے آپ کے گھر کی تعمیر کون کرے گا گلی کی نالی کون ساف کرے گا سبزی ترکاری کون بیچے گا آپ جو کپڑا پہنتے ہیں اس کو سی کر کون دے گا آپ کا علاج معالجہ ڈاکٹر کون رہے گا کوئی بھی نہیں تو اللہ پاک نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے اس دنیا کے نظام کو چلانے میں غریب کی بھی ضرورت ہے مالدار کی بھی ضرورت ہے کاشتکار بھی چاہیے پھل فروٹ بیچنے والا اگانے والا کپڑے سینے والا رکشہ چنالے والا گاڑی ایک کی ضرورت دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے جڑی ہوئی ہے ملی ہوئی ہے اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس جو مال ہے اس میں کسی کا حق نہیں ہے ایسی بات نہیں اللہ نے ہمارے پاس جو مال دیا ہے اگر ہم صاحب نساب ہیں یعنی ہمارے اوپر اگر زکاة فرض ہوتی ہے تو اس میں ہمارے مال میں سے چالیس ہصہ غریبوں کا ہے زکاة دینے کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں جو غریب مسلمان ہیں ان کی مدد ہو جائے ان کا انتظام ہو جائے کھانے پینے کا راشن کا انتظام ہو جائے کپڑوں کا انتظام ہو جائے علاج معالجے کا انتظام ہو جائے اور آپس میں تعلق بھی قائم ہو جائے جب آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے سخی مال خرچ کرنے والے کو سخی کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتا ہے وہ اللہ سے قریب ہے وَقَرِيبُم مِنَ الْجَنَّةِ اور وہ جنت سے بھی قریب ہے وَقَرِيبُم مِنَ النَّاسِ اور لوگوں سے بھی قریب ہے لوگوں کے دل میں بھی اس کے بارے میں ہمدردی پیار و محبت پائی جاتی ہے لوگ اس کو چاہنے لگتے ہیں جو آدمی سخی ہوتا ہے اپنے مال کو غریبوں پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں چاہنے لگتے ہیں اور اس کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں وَبَعِيدٌ مِنَ النَّارِ اپنے مال کو غریبوں پر خرچ کرنے والا جہنم سے دور ہوتا ہے اللہ سے قریب ہے جنت سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے وَالْبَخِيل یہ جو بخیل آدمی ہے وَاللَّهَ سے بھی دور جنت سے بھی دور لوگوں سے بھی دور جہنم سے قریب ہے تو بہرحال زکاة دینے کی ایک حکمت یہ ہے کہ غریبوں کی مدد ہو جائے ہم جس معاشرے میں ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بہن بھی رہتے ہیں جس میں غریب ہیں ہمارے رشتے داروں میں کچھ غریب ہیں دوست و احباب میں کچھ غریب ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا قیمتی وقت آپ کے لئے فارغ کیے ہوئے ہیں آپ کو سرات مستقیم پر چلانے کے لئے وہ اپنا وقت فارغ کیے ہوئے ہیں مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں غریب ہیں عالم حافظ بن رہے ہیں تو اس طرح مختلف قسم کے مستحقین زکاة ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں تو مالداروں کو اللہ پاک نے زکاة ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ اس طرح کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں یتیم بیوہ مساکین ان سب کی مدد ہو جائے ان کا گزارہ بھی چل جائے اور دوسری بڑی حکمت یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلام کو اللہ نے سورہ توبہ میں حکم فرمایا خُز من اموال اے محمد صلی اللہ علیہ و سلم آپ لوگوں کے مال میں سے زکاة وصول کیا کیجئے خُز من اموال صدقتا تطہہر ہم و تزکی ہم بہا آپ ان کے مالوں کی زکاة وصول کیا کیجئے اور یہ زکاة کیا چیز ہے تطہہر ہم اس مالدار کے گناہوں کو معاف کرنے والی چیز ہے تطہہر ہم من الظنوب و تزکی ہم ای تسلح ہم یہ زکاة اس مالدار کے دل کو پاک صاف کرنے والی ہے مال کو پاک صاف کرتی ہے ہی سو پرسنٹ آپ کے پاس ہے دھائی پرسنٹ آپ نے نکال دیا نائنٹی سیون پائنٹ فائنٹ پرسنٹ جو مال آپ کے پاس ہے وہ بالکل آپ کے لئے حلال ہو گیا پاک ہو گیا یہ زکاة آپ کے مال کو پاک کرتی ہی ہے ساتھ میں آپ کو تزکی ہیم اور دل کو بھی پاک کرتی ہے دل کے اندر بیماری ہے ظاہری بیماری دل کی ہوتی ہے ہارٹ اٹک اس طرح کی بیماری اور ایک باطنی بیماری ہے اندرونی بیماری وہ کیا ہے مال کی حریص لالچ تمہ کہ میرے پاس اتنا ہو نہ اتنا ہو نہ میں ایک روپیہ کسی کو نہیں دوں گا بلکل کنجوس ہے مال اپنا خرچ کرتا ہی نہیں ہے بلکل اپنے پاس رکھا ہوا ہے کس وجہ سے دل کے اندر حریص ہے لالچ ہے اور بخل ہے کسی کو دینا ہی نہیں تو زکاة نکالنے سے کیا ہوگا دل کی یہ جو ساری بیماریاں ہیں یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں زکاة اگر نکال کر دے دیا تو اور ساتھ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے زکاة وصول کرتے ہیں وصول کیجئے حضور کو اللہ فرما رہا ہے آپ لوگوں سے ان کے مالوں کی زکاة وصول کیجئے اور ساتھ میں کیا کیجئے وصول علیہ آپ ان کے لئے دعا فرمائیے جو لوگ زکاة دیتے ہیں نا آپ ان کو دعا دیجئے اس لئے کہ آپ کی دعا ان لوگوں کے لئے باعث سکون ہے باعث برکت ہے مفید ہے فائدہ مند ہے تو دیکھئے زکاة دینے والوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے اس سے اور بڑی کیا چیز چاہیے صحیح طریقے پر جو لوگ حساب لگا کر اپنے مالوں کی زکاة نکالتے ہیں اللہ تعالیہ حضور کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ ان کے لئے دعا فرمائے کتنی بڑی مامن یوم یسبح العباد فیہ اللہ ملکانی ینزلانی روزانہ ڈیلی دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں ڈیلی ان کا کام ہی یہ ہے کہ روزانہ صبح ہوتے ہی آسمان سے نیچے آؤ نازل ہو جاؤ آگئے بھائی اب کیا کام ان کا یکول احد اما ان دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ہم آطی منفقا خلفا اے اللہ جو آدمی آج اپنا مال خرچ کرتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے زکاة دیتا ہے اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما اس کو بدلہ عطا فرما فرشتہ دعا کرتا ہے ڈیلی اس کی ڈیوٹی یہی ہے روز آنا آسمان سے زمین پر آنا صبح ہی صبح اور شام تک دعا کرتے رہو اللہ آطی منفقا خلفا اے اللہ مال خرچ کرنے والے کو بدلہ آتا فرما وَيَكُولُ الْآخر دوسرا جو فرشتہ ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے اللہ آطی ممسکا تلافا اے اللہ جو آدمی اپنا مال غریبوں پر خرچ نہیں کرتا زکاة نہیں دیتا صدقہ خیرات نہیں کرتا بخیل ہے میزر ہے کنجوس ہے اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے خرچ نہیں کرتا اللہ ہم آطی ممسکا تلافا اے اللہ ایسے آدمی کے مال کو تباہ و برباد فرما کوئی بددعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس فرشتے کی بددعہ کافی ہے اور کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے وہ جو فرشتہ دعا کرتا ہے اس کی دعا کافی ہے تو مال خرچ کرنے والے کو دعا دینے کے لیے اللہ تعالی آسمان سے فرشتہ بھیجتا ہے اور جو مال خرچ نہیں کرتا اس کو بددعہ دینے کے لیے اللہ تعالی آسمان سے فرشتہ بھیج رہا ہے تو مال خرچ کریں گے غریبوں پر یتیموں بیوہ اور مساکین پر اللہ تعالی اس مال میں برکت کو ڈال دیتا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں حتی کہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی مال خرچ کرتا ہے وہ زمینی آفات اور بلاہوں سے بچ جاتا ہے زمینی مسئبت اور کوئی بلا کوئی آفت اس کے اوپر نہیں آتی اور ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا حسنو اموال کم بھی زکا زکا کے ذریعے اپنے مالوں کی حفاظت کرو آپ اگر اپنے مال کی زکا نکالتے ہیں آپ کے پاس جو بچا ہوا 97.5% مال ہے وہ سب اللہ تعالی بچا لیتا دو مہینہ پہلے میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو ساتھ میں ایک صاحب ملے بس میں تو وہ کہنے لگے بات چیت ایسے ہی چلتی گئی اب رمضان بھی قریب ہے زکاة کے مسئلے پوچھنے لگے میں جواب دینے لگا تو وہ صاحب اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہے تھے کہ حضرت میری جو بیوی ہے وہ اکثر اپنی انگوٹھی شادی میں گم کر دیا گرتی تھی شادی میں گئی اس کے انگوٹھی گم ہو گئی کہیں چین گم ہو گئی کہیں پٹیاں اس کی گم ہو گئی اس طرح کئی بار واقعہ پیش آیا گھر میں کسی جگہ انگوٹھی رکھا زیور رکھا اور وہ عورت بھول گئی بعد میں کیا ہوا اس زیور کی زکاة میں نے نکالنا شروع کیا بیان وغیرہ سنا دل میں شوق پیدا ہوا اور خوف بھی پیدا ہوا اس زیور کی زکاة دینا میں نے شروع کیا واللہ عالم کیا ہوا جب سے میں نے زکاة دینا شروع کیا ہے ہماری بیوی کی کوئی چین گم نہیں ہوئی کوئی انگوٹھی گم نہیں ہوئی کوئی پٹی کم میں کچھ بھی گم نہیں ہوئی اور کبھی وہ بھولتی بھی نہیں کہ کس جگہ انگوٹھی میں نے رکھی ہے تو یہ زکاة کی برکت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان ہے حسنو اموال کم بزقا اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکاة ادا کر کے زکاة ادا کریں گے آپ کے پاس جتنا مال ہے سب کی حفاظت ہو جائے گی کوئی حکومت آپ سے وہ مال نہیں چھین سکتی کوئی آدمی اس کو چورا نہیں سکتا وہ مال جل نہیں سکتا بڑے بڑے اللہ والوں کے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے ایک کتاب ہے پتلی سی کلمات صدق و عدل اس میں لکھا ہے کہ ان کے پاس جو مال تھا انہوں نے ایک علماری میں رکھا ہوا تھا اور اس میں چھوٹا سا تالہ لگا ہوا اس زمانے کے حساب سے دو آنے کا تالہ اس میں لگا ہوا اور حضرت جو ہے کہیں چلے گئے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے گھر میں چوری ہو سکتی ہے آپ مضبوط تالے وغیرہ لگائیں اس طرح کی کوئی بات آئی تو حضرت نے فرمایا میرے مال کو کوئی چورا نہیں سکتا پوچھا کیوں تو کہا میں اپنے مالوں کی زکاة ادا کر چکا ہوں لوگوں کا جو حق تھا میرے مال میں وہ میں دے چکا ہوں لہذا اس مال میں کسی کا حق نہیں ہے میرا ہی حق ہے زکاة میں نے دے دی ہے اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے مال کی زکاة ادا کریں گے اللہ تعالی آپ کے مال کی حفاظت کرے گا اگر زکاة ادا نہیں کریں گے آپ کا مال اسپطال میں خرچ ہو جائے گا ایسا جوہی ملے گا پورا گھر خالی کر کے لے جائے گا کبھی گاڑی دلاؤ گھوڑا دلاؤ جوڑا دلاؤ سونا دلاؤ انگوٹھی ہونا واج ہونا پلاٹ ہونا یہ رسم ہے وہ جمعگی ہے وہ ستواسہ ہے اس طرح مختلف قسم کے نام رکھ کر کے آپ کا گھر خالی کرنے والا جوہی آپ کو مل جائے گا یا آپ کا مال چوری ہو جائے گا زکاة ادا نہیں کریں گے تب ادا اگر آپ نے کر دیا کوئی آپ کے مال کو ٹچ نہیں کر سکتا آپ کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے صحیح کاموں میں آپ کا مال لگے گا اور اس کو کوئی چورا نہیں سکتا نقصان نہیں پہنچا سکتا وَدَاوُ مَرْزَاكُم بِسْصَدَقَ آگے حضور نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ خیرات کر کے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ کچھ روپیہ اس بیمار کے نام سے غریبوں میں صدقہ کرو اس بیمار کی طرف سے غریبوں کو کچھ صدقہ دے دو آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے محلے میں کوئی غریب ہے مسجد کے باہر کوئی فقیر ہے آپ فوراں کیا کرو اس بیمار کی طرف سے صدقہ دو حضور نے ارشاد فرمایا وَدَاوُو مَرْزَاكُم بِسْصَدَقَى اپنے بیماروں کی بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کر کے اور الصدقہ تُطفی غزب الرب صدقہ اللہ کے غصے کو روکنے والی چیز ہے مال خرچ کرنے سے اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا مان لیجئے ہم سے اللہ ناراض ہے کوئی گناہ ہم سے ہو گیا کوئی پاپ ہم سے ہو گیا اور اللہ کی ناراض گی کے آثار کچھ نظر آ رہے ہیں کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں بے برکتی ہے اور دل میں دہشت ہے در ہے اور رات میں چین سے نین نہیں آ رہی ہے یہ سب کیا اللہ کے ناراض ہونے کی کچھ علامتیں ہیں مان لیجئے ہم سے اللہ تعالی ناراض ہو گیا ہے تو ہمیں فوراں کیا کرنا کچھ مال غریبوں میں صدقہ کر دینا غریبوں کو دے دینا زکاة اگر نہیں دیا ہے تو زکاة اٹھا کر دے دینا تو اس سے کیا ہوگا اللہ پاک کا غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے اللہ کے بندے کی آپ نے مدد کی حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ پاک اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے آپ نے ایک غریب کی مدد کی اس پر اپنا مال خرچ کی اللہ تعالی آپ کی مدد کرتا آپ کو اور مال و دولت سے نواز تا ہے تو صدقہ کیا ہے مال خرچ کرنا کیا ہے یہ اللہ کے غصے کو بھی تھنڈا کرنے والی چیز ہے جیسا کہ پانی آگ کو تھنڈا کر دیتا ہے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کسی جگہ سفر میں جا رہا تھا تو اچانک بادل میں اس نے آواز سنی بادل کو کوئی فرشتہ آرڈر دے رہا ہے اے بادل چل اور فلا آدمی کے باغیچے کو سیراب کر اب وہ بادل وہاں سے چلنے لگا یہ جو آدمی راستے سے جا رہا تھا عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور آواز بھی سنی غیب کی تو یہ اس بادل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ کہاں پر جا کر کے برسے گا اور جس آدمی کا نام لیا گیا ہے اس سے میں ملاقات بھی کر لوں گا بڑا بابرکت آدمی ہوگا وہ کہ اس کا نام لے کر آرڈر دیا گیا کہ اے بادل تو جا کر کے فلان جگہ برس کر گیا چنانچہ وہ آدمی گیا تو کیا دیکھتا ہے وہ جو بادل ہے ایک پتھریلی زمین پر برسا نرم زمین پر نہیں نرم زمین پر اگر بارش ہوتی ہے زمین اپنے اندر پانی کو کھینچ لیتی ہے پتھریلی زمین کے اوپر وہ پانی برسا یا بادل اس کے بعد وہ پانی وہاں سے بہ کر کے ایک نالی میں جمع ہوا اور نالی اوور فلو ہوا اور وہ بہنے لگا تو پانی جدر کو جا رہا تھا یہ آدمی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا حتیٰ کہ وہ ایک باغی چے کے قریب پہنچ گیا اور وہاں ایک آدمی اپنا پھاوڑا لے کر نالی کو سیدھا کر رہا تھا اور اپنے کھیت میں باغی چے میں پانی کا راستہ بنا رہا تھا وہاں پہنچ کر اس آدمی نے پوچھا ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے راستے سے جانے والا آدمی نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان عجیب بات ہے کوئی جان پہچان نہیں ہے آتے ہی ڈیریکٹ پوچھ رہا ہے تیرا نام کیا ہے وہ باغ والا کہنے لگا کیا بات ہے خیریت تو ہے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو کیا بات ہے کہا اچھا تمہارا ہی وہ نام ہے کیا ہوا بھائے تو وہ کہنے لگا میں نے ابھی کچھ فاصلے پر چند کلومیٹر پر بادل میں تمہارا نام سنا غیب سے کوئی آواز آئی بادل میں کہ اے بادل فلا آدمی کے باغی چھے میں پانی پہنچانا ہے تو چل یہاں سے اور وہاں جا کر برس تو اس لئے میں تجھے دیکھنے کے لئے دوڑ دوڑ کر کے اس بادل کا پیچھا کرتے ہوئے آیا ہوں بتاؤ بھائے تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہارے لئے بادل کو حکم دیا ہے وہ کہنے لگا بات بتانے کی تو نہیں ہے نام بھی تم نے بادل میں سنا ہے چلو میں تم کو بتا دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے بتایا کہ میں اپنے باغی چیزے جو کمائی ہوتی ہے اس کے تین حصے کرتا ہوں یہ حصہ دوبارہ اسی کھیت میں لگا دیتا ہوں تاکہ آگے بیوی بچوں کے خرچوں کے لیے اخراجات کے لیے رکھ لیتا ہوں تیسرا جو حصہ ہے غریبوں پر خرچ کر دیتا ہوں اپنے مال کا جتنا بھی مجھے کمائی ہوگی جتنی بھی مجھے اس باغی چیزے کمائی ہوتی ہے ہمیشہ تین حصہ کرتا ہوں ایک حصہ دوبارہ باغ میں لگا دیتا ہوں ایک حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے اخراجات کے لیے رکھ لیتا ہوں اور تیسرا حصہ غریبوں میں خرچ کر دیتا ہوں تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنے کی یہ برکت ہے اور بھی بے شمار جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسا ہے جیسا کہ زمین میں ایک بیج کو بویا ہو اور اس بیج نے سات بالیاں نکالا ہو اور ہر بالی میں ہر ٹہنی میں سو دانے ہو تو سات ٹہنیاں اور ہر ٹہنی میں سو دانے سیون انٹو ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ مطلب کیا ایک روپیہ خرچ کروگے اللہ پاک سات سو روپیے کا بدلہ دے گا بلکہ اللہ تعالی اس سے زیادہ کا عجر اور ثواب دے سکتا ہے بڑے بڑے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جب وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں قرآن میں ہے جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ دس اس کا بدلہ دیتا ہے بہت سارے اللہ والے ایسے گزرے ہیں نیٹ جو ہے دس ملتا ہے اور بعض مرتبہ ستر بدلہ ملتا ہے اور بعض مرتبہ سات سو کا بدلہ ملتا ہے اور بعض مرتبہ کچھ نے ملتا آخرت میں بدلہ مل جاتا ہے دنیا میں دس گناہ ضرور ملے گا تو بعض اللہ والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں اللہ نے فرمایا کہ دس ملے گا وہ دس کیسے ملے گا اس کو گرسپ روٹیاں مجھے دے گا دے کر کے رہے گا بعض مرتبہ پتہ چلیاتا ہے اور بعض مرتبہ پتہ نہیں چلتا آپ لوگ برا نہیں مانیں گے تو اپنا ایک خصہ سناؤں گا برا نہیں مانیں گے برا نہیں مانیں گے بلکل میں اپنا ایک خصہ سناؤں گا چھوٹا سا ایک اللہ والے جب آتے ہیں بزرگان دین جب آتے ہیں ان کی خدمت میں کچھ حدیعہ دینا چاہیے ہمارے استاد تشریف لائے اب ان کو کچھ حدیعہ دینے کو دل چاہا میرے پاس کچھ بھی نہیں پانچ سو ہزار تو رہتے ہی ہیں پانچ سو ہزار اتنے بڑے اللہ والے کو دیں گے تو کیا ہوگا بہرحال میں نے کیا پانچ ہزار روپیہ کسی سے لے کر قرض میں حضرت کو دے دیا حضرت کو بتایا بھی نہیں چھپکے سے حضرت کے بیگ میں رکھ دیا اور بعد میں حضرت کو بتایا کہ حضرت میں نے بڑے ہی دل سے اخلاص کے ساتھ میں نے آپ یہ ہدیہ دیا ہے ضرور قبول فرما لیجئے ہمارے حضرت نہیں لیتے منع کر دیتے ہیں لیکن میں نے بہت زیادہ درخواست کی تو حضرت نے وہ لے لیا آپ یقین کریں گے یا نہیں معلوم نہیں ہے وہ جس دن میں نے دیا وہ سفر مکمل ہوا اگلے دن جیسے ہی میں یہاں آ گیا واپس مدن پل لی تو ایک صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ہماری امی کا ارادہ ہے آپ کو بیس ہزار روپیہ دینا ہماری امی کا ارادہ ہوا ہے کہ آپ کو بیس ہزار روپیہ دینا ہے تو دیکھئے اللہ پاک نے کیسا انتظام کیا مجھے معلوم بھی نہیں میں نے ایک اللہ والے کی خدمت کی حضرت کو برکت کے طور پر خرض لے کر پیسہ دیا اللہ نے فوراً اگلے ہی دن چار گناہ بڑھا کر کے بدلہ عطا فرما دیا تو میں اپنی تعریف کے لیے واقعہ نہیں بتا رہا ہوں live experience آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے اللہ پاک اس کا بدلہ ضرور دیتا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو زکاة ادا کرنے سے آپ کے مال کی حفاظت ہوتی ہے جان کی حفاظت ہوتی ہے بیماریاں دور ہوتی ہے اور وقت پر ہو جاتی ہے تو بہرحال جتنے بھی مالدار حضرات ہیں سب کو اپنے مالوں کا حساب لگا کر کے زکاة ادا کرنا ہے سو میں ڈھائی پرسنٹ زکاة ہے ایک لاکھ روپیہ ہے تو ڈھائی ہزار روپیہ زکاة دینا ہے ایک کروڑ روپیہ اگر آپ کے پاس ہے تو دھائی لاکھ روپیہ زکاة نکالنا سب لوگ امن کریں گے انشاء اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے